بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دیسی چکن اور قدو یہ دیسی چکن ہے ہمارا ایک کلو ایک کلو ہمارا قدو ہے یہ چار ٹماٹر اور چار پیاز ہیں یہ ادرک ہے یہ سبد میں رچ ہے یہ شملہ میں رچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پانی ڈال دیا چکن کے لیے یہ دیسی چکن ہے اس طرح اکبارہ دینا ہے یہ نمک ہے یہ میں اس کے اندر دار چینی اور جالبتری کا ایک پیس ڈالا ہے ایک لاؤنگ ڈالا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا جی ہو گیا ہے گوشت گوائل ہو گیا میں چلہ بند کرنے لگی ہوں یہ ساری چیزیں میں چاٹ کر لوں گے جاک کے اندر بھی رنٹ کر لوں گے یہ ٹماٹر ہے یہ پیاز ہے یہ میں نے بتایا تھا چکن اور دیسی چکن اور کردو بنا رہی ہے یہ ٹماٹر ہے ٹماٹر اور پیاز کے پیسٹ ہے یہ ادھرک ہے یہ لسن ہے یہ ایل ہے یہ ہلدی ہے یہ دنیاں یہ سورف میں رہ جائے یہ کالی میں رہ جائے رہ جائے یہ پیازی کاری لگا دوں گا یہ اسے پیز پیز میں لگا دوں گے اسے پیز 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 پیزہ کھلی لگا دوں گے 5 میٹ اس کو ویٹ لگا دیا ٹھیک ہے پانچ میٹ کے بعد یہ مسالہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے ڈکنا اتار دیا ہے ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے پانچ میٹ میں نے اس کو ویٹ لگایا تھا یہ اچھا ہو گیا ہے اب اس کے اندر کدو ڈالوں گے اور چکن ڈالوں گے یہ نمبو کا راس ہے یہ کدو ہیں یہ مرگا اس کو اچھی طرح بھون لوں گے جب یہ بھو جائے گا اس کے اندر یقنی بنائی ہے وہ ڈالوں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑا وہ بھی ڈال دوں گے اس کے اندر پانی ڈالوں گے پانی بھی ڈالوں گے ہم اس کو ویڈ لگا دوں گی دو میٹ کا یہ ویڈ لگا دیا دو میٹ کا ہمارے دو میٹ ہو گئے ہمیں تلہ بان کریں اس کا ویڈ تو آپ لگی ہمیں تلہ بان کریں ہمیں تلہ بان کریں ہمیں تلہ بان کریں دو میٹ لگا ہے بھٹر کتنا اچھا کدو گا لگا ہے ہمارے کے بعد ہمارے کے لیے ہمارے کے لیے یہ ملا میرے چاہے اور سبز میرے چاہے یہ دنیا یہ دنیا یہ دیکھیں ہمارا سالہ ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ بن گیا ہے قدو اور دیسی چکن آپ بھی بنایے ہماری ویس کی پرساند آئے آپ نے لیک بھی کرنا اور سکرائب بھی کرنا